اگر کر کیوں لگانا ہے تو کر کیوں لگا دیں اگر زبردستی لوگوں کو گھروں میں بیٹھانے تو زبردستی بیٹھائیں کیونکہ آپ نہیں نکلو کہ گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو آپ پروٹیکٹ ہوں گے کیونکہ اس چیز کی نہ ویکسین ہے نہ کوئی ٹریپمنٹ ہے نہ ہمارے پاس وسائل ہیں نہ حکومت سنجیدہ ہے کہ آپ کو وسائل پروائیڈ کر سکیں میں فیسلیٹیز کی بات کر رہا ہوں میں حکومت پہ تنکید نہیں کر رہا میں حکومت آپ کے میڈیا کے طرح بتانا چاہتا ہوں کہ آپ فیل حال ابھی تک اپنا کام ہو چوہے ہیں جیسے پیمز جیسے بڑیہ دیارہ کے اندر صرف دس بیٹھ آپ نے ایسولیشن وارڈ کے نام پر بنائے ہیں جس میں دو بھی انکلیٹر ہیں اتنی بڑی پینڈیمک کے لیے آپ کے دس بیٹھ نہ کافی ہیں دو وینٹیلیٹر نہ کافی ہیں ابھی تک ایک بھی ایکسر وینٹیلیٹر آپ پیمز میں پولی کلینک میں نیرم میں سی ٹی اے میں ایف جی ایج میں پروائیڈ نہیں کر سکے یہ آپ کی نہ اہلی ہے یہ آپ کی انکمپیکنسی ہے اور ورڈ ہیلتھ تھا سپورس جو ایم پی آئی کے لیے سرگرم تھا وہ بھی کئی نظر نہیں آرہا نہ برکی صاحب نظر آرہے ہیں نہ فیصل سلطان صاحب نظر آرہے ہیں نہ ڈکٹر ویرزہ نظر آرہے ہیں اور نہ ابھی تک کسی کی نمائندہ نہیں یہاں پہ کسی ویلٹین ہے ایم این اے ایم پی آئی یا ناظم نے وزید کیا کہ حالات کو دیکھیں حالات بہت خراب ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیزہ بھی تک پروائیڈ نہیں کی یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پنجاب میں ڈکٹر رو رہا ہے اگر کے پی کے میں سن بلوچستان میں رو رہا ہے تو وہ صحیح رو رہا ہے کیونکہ آپ کو ریپورٹ دیا جاتے ہیں سب اچھا کا سب اچھا نہیں ہے حالات بڑے خراب ہیں اور آپ کے پاس اس کو سنبھالنے کا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے آپ نے کوئی بندوباس نہیں کیا دوسری میں اب آپ تاؤں آپ لوگوں کو اپینز کے اندر دس ہزار پیشنٹس کے لی آتے ہیں ہر پیشنٹ کے ساتھ دو سے ٹین اٹنڈنٹس ہوتے ہیں پولیکلیک انہیں کے اندر چہ سات ہزار پیشنٹس آتے ہیں اسی طرح نیرم سی ڈی اے پولیکلیکلیک کم از کم دس سے پینتیس ہزار پیشنٹس آتے ہیں اور ایک لاکھ کے قریب لوگ ویزٹ کرتے ہیں آپ دس ایمیجن کریں خوفناک ٹکریں آپ دس سے پیشنٹس آتے ہیں